آج پکار میں دیکھئے لرزا خیز قتل کی دل دہلا دینے والی حقیقت بکردار بھابی کے اپنے ہی جیٹ کے ساتھ نکلے نجائز تعلقات اپنے ہی جیٹ کے ساتھ مل کر اپنے ہی شہر کو زبا بھی کرا دیا یہ وہ جو میرے میاں تھا وہ طرف رہا تھا میاں طرف رہا تھا ہاں دی وہ کہتے دی وہ مار جائے گا تو میرا کیا سارا ہے میں نے کہا تو ٹنشان اللہ تیرے ساتھ میں کارن ہوں گا شاید بھائیوں کے لیے تو بھائی قربان ہو جاتے ہیں تم نے بھائی کی گردن پر چھوڑی پھیر دی مجھے میرا بیٹا وہ یہاں آتا ہے اب میں مار جا سارے زندگی کو ناغ گویا سینی میں کسی کے ساتھ کروں گے رشتوں کے ساتھ کیسا کھلوار ہوا یہ بچہ بڑے ہو کر بتائے گا السلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ اس ٹائم ٹین پکار پہنچی ہے شیخ پورا کا علاقہ لیبر کولونی میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آس پاس حجوم ہے اور ہر آنکھ عشق بار ہے محمد ارسلان شادی ہوئی ڈیڑھ سال شادی کو گزرا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اس بیٹے کا نام محمد احمد رکھا گیا اور اس بچے کی عمر دو ماں ہے اس ڈیڑھ سال کے عرصے کے دوران بہو کے اپنی دیور کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے اور دونوں نے مل کر محمد ارسلان کے گلے پر چھوڑی پھیری اور اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا جب گلے پر چھوڑی پھیری گئی تو محمد ارسلان نے حمد نہ ہاری اٹھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آیا لیکن جان کی بازی ہار گیا یہ ساری کہانی کیا ہے ماں آج بھی خون کے آنسو رو رہی ہے اس پوتے کو سنبھال رہی ہے جس کی عمر دو ماں ہے اور یہ کہنا ہے کہ مجھے اس بچے کے اندر اپنا بیٹا نظر آتا ہے میں خود رہوں یا نہ رہوں میں اس بچے کو سینے سے لگا کے رکھوں گی چلتے ہیں اور اس گھر میں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اسلام علیکم ماجی ماجی ہمیں بہت دکھ ہے جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور ماں کو اس چیز کا صبر نہیں آتا میرا مہنا مردہ میں موت دیں گے میرا پوتر مہنا مردہ میں موت دیں گے میرا پوتر مہنا موت دیں گے اللہ تانو صبر دیں گے اللہ تانو حوصلہ دیں گے باہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہçons لے natae مہتکرنو حوصلہیں گے چکرنو حوصلہیں گے چکرنو حوصلہ bilے نمہตری بنا کے مدے laughed منها چکرنو کو با سے گئی دوسر ét شو Chernoo ش dead syed شرود رہ سنکرنو حوصلہ اچھا اچھا انہا نے اپس میں چوری شپے اپس میں پیار محبتکارن لگتا ہے اچھا ایک دفعہ ایک دفعہ اچھا وہ کوئی کہتے ہیں تو انہوں نے ضرور بہت اچھی بات جدو میں انہوں نے کہا اسی ہوا ہاں جی ہاں جی میری ساس ماں ہاں جا میری خوش لاغجی بلوں کو بتانا جاہیے نہیں بتایا اچھا ملاقاتیں ملکاتیں آپ کو بتانی چلا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کچھ خرابی ہو رہی ہے مینو یہ نہ پتا ہوں صحیح پیر دو پتا لگتا تو میں نے پاوتا ہوں میں نے اس کی خراب پر ملکاتیں ملکاتیں اچھا ملکاتیں ملکاتیں ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسیقی اس سے دوسرے میں تھوڑی تھوڑی کال د اتا ہے ماجی ہے دسو تسی پھر صبح اتھے تسی دیکھا کہ بیٹا اینج پیا دیا تو انہوں کا دوں پتا چلیا سا انہوں پھر ہرنے ہی جاکے تھاڑے آوا اتھایا ہے؟ ہاں جی کی تین گے اتھایا ہے؟ وہ تھاڑ جاکے کہنے دیا اے امیں اٹھیں امیں اٹھو اچھا امیں اٹھو مینون نہیں ہے انہوں نے ہی جدا وہ تمامایا ہے ہمھ داولہ منزل سو parapھی coins زیدہ نے پیا ری دنی lider عامد ہمم دن کنتے کنیگر ناموٹ ۔ تو ابو چھو گھوں اللہ علی نے پتہ نہیں کی دنھس lی اللہ علی نے پیٹہ نہیں کی کٹھ لیا یعنی sente کٹھ لیا اللہ علی نے کہا مالوٹ آیا 1、 اچھا دن کے لئے میں نےا ہے لیا ہے وہapoس پڑھا یکلام آپ کو شرہ زیادہ کیوں ب 來انت چنا ہو جا دین صرف ملکو چاہیے میں اس گھل کر دی گا تو مینوں کو میں یہ تھی ساؤں جاندی میں مر جاندی میرا پوتر نہ مار گا میں مر جاندی میرا پوتر نہ مار گا شاندی کرتے ہوئے ماباپ نے سمجھایا تھا خامت کیا ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے سوسر کیا ہوتا ہے میں گھر آتا تھا تو گھر میں جب میں کھانا کھاتا تھا وہ کہتا تھا جی میری کمائی کھاتا ہے تو بات بات پہ لڑ پڑتا تھا اس سے میں نے کہا کہ کسی دن میں ہوں گا تجھے گولیاں دے دوں گا نشے کہ توں نے پلا دینا میں گھر میں داخل ہو دوں گا کیا نام ہے؟ نمرا نمرا کتنی عمر ہے؟ ستارہ سال ستارہ سال؟ ابھی تھوڑی در پہلے سولہ سال تھی دیور کہتا ہے بائیس سال تھی نکال ہے بھی ستارہ سال ستارہ سال ہے؟ اچھا پسند کی شادی کی تھی؟ نہیں کیا ہوتا ہے؟ خامت اچھا نہیں لگتا تھا؟ اچھا تھا پھر کیا تھا؟ باتیں شاتے نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا ٹائم نہیں دیتا تھا؟ دیتا تھا خرچہ دیتا تھا؟ ہاں جی دیان رکھتا تھا؟ ہاں جی مارتا پیٹتا تھا؟ نہیں کیا نام تھا خامت کا؟ ارسلان ارسلان انچی بولو ارسلان کے ساتھ زندگی صحیح گزری؟ ہاں جی کتنا عرصہ گزراشاتی کا؟ ڈیر سال ڈیر سال اللہ نے دو ماہ کا بیٹا دیا؟ ہاں جی کس نے نام رکھا؟ میں لکھو دی بیٹے کا نام تم نے خود رکھا؟ ہم دونر مل کر رکھا تھا؟ ہاں جی اچھا تھا شوہر کے برا تھا؟ اچھا تھا کیوں قتل کر آیا ہے؟ میں نے نہیں کروایا انہوں دونوں بھائی کا فیملہ تھا کیا تھا؟ انہوں دونوں بھائی کا فیصلہ تھا ان دونوں بھائیوں کا کیا فیصلہ تھا؟ شاد سے پہلے بھی لڑتے تھے تمہاری شادی سے پہلے رڑتے تھے جب تمہاری شادی ہوئی تم نے دیکھا کہ یہ دونوں بھائی لڑتے ہیں آپس میں جب میں آئی تھی اتنا یہ کرنے تھی رہتا بڑا وہ باہی چل جاتا سال سال نسی کتا میں پہلے گھر آتا پھر امی کو بتاتا تھا امی یہ آپ کا لڑا ہے مجھے ہاں یہ لڑا ہے آپ ہی کام کرو آپ ہی لڑا بن جو تو ایسے ہوتا بات یہ باہی جب اس کو پتا تھا اس کے شادی ہوئی ہے مجھے پھر جلدیز گار آتا تھا ہر ہفتے بعد مینے بعد کر رہا جاتا تھا اس نے میسا فید سے سے کرتا تھا مجھے بلاتا تھا جائے کہتا ہے میں روٹی دو اسے ہمیں بھی روٹی دیا کرو آپ کے لی مار بہو اس کو روٹی دیا کرو سارک میں دو تیزیز روٹی پانی صاحب کو پھر اسے سے اس نے میسا ملاقات کر لی مجھے نہیں تھا پتا یہ کیا کرنا چاہتا کہا ملاقات کی گھر میں کیا کہتا تھا مجھے بڑی مٹپا کیا تو میں نے کی پھر چلا گیا یہ تم نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ یہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے آپ کا بھائی کیوں کیوں میں کیا میں بتاؤں گی پہلے اس کو دیکھ لو کیا کرتا ہے اچھا پھر پھر یہ چلا گیا فیصلہ بات پھر آ گیا ہفتے منہ بعد کر جب روزے تھی گھر آیا پھر مینہ ریکھے گیا پھر اس نے اس نے مجھے بلایا نہیں تھا اتنا پھر یہ بلانے لگ پھر جب اس کا نہ جانا ہے کیا کہتا تھا تمہیں ایک مرتبہ پھرکاباد دو مرتبہ ایک مرتبہ اس نے تو بتایا دو تین مرتبہ دو تین مرتبہ نہیںachen فربرباد کہاں ملقات ہوئی تھی پھرفرباد چھے اب نہرہوں پہ نہرہ نہرہ پہ آمد کسی کا گھر تھا نی پائریہ ہے ایسے گھر لگات گئی تھی احجه گھر میں کوئی ج США گرفہ گھر پہ کس کے گھر پہ اپنے گھر میں جی اپنی سے گھر پہ شہунд کے گھر پہ کیوں شوہر نہیں تھا تمہارا ہے تھا پھر کیا مسئلہ تھا تمہیں اس نے جان کے میں زبردستی کرتا تھا تو شوہر کو بتا جاتی جا کے کیوں نہیں بتایا اس کی امی کو میں بتایا تھا وہ کہتی کوئی بات نہیں ہے شوہر کو نہیں بتایا اس کی امی کو بتایا دیور کو منا نہیں کیا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے زبردستی کر لو ہاں نا شادی شدہ ایک بچے کی ماں ہو تم اب تم یہاں معصوم بن کے کھڑی ہو گئی ہو گھر پہ ملاکاتی ہوتی تھی غلط کے سن کی ہاں جو ساتھ میں وہ بتایا تمہیں نہیں بتا کہ خامت سے ملنا ہے یا دیور سے ملنا ہے یا بھائی سے ملنا ہے تمہیں نہیں بتا نہیں بتا اس بات کا شادی کرتے ہوئے ماں باپ نے سمجھایا تھا خامت کیا ہوتا ہے بھائی کیا ہوتا ہے سوسر کیا ہوتا ہے یا نہیں بتایا بتایا تھا کیا بتایا تھا ہمیں کہتے تھے جو ہوتا ہے شوہر ہوتا وہ ہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو پھر تم نے کیا تم نے دیور کو بنا لیا نہیں میں نے نہیں بنایا اس نے خود ہی میرا کہتا تھا پھر قتل کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا ہے قتل کرنے میں جب گئی سنہا پروکاباد میں جب اس نے مجھے بلایا کہتا آپ چھلانا آتی ہو تو مجھے بیٹا دکھا کے جوابنا تو میں پہلے سوچا میں نہیں آسکتی کہتا آؤ تو میں چلی گئی ادھر اس نے کیا کوئی بات ہوٹل میں بیٹھے ایسے اس نے شوارما کھلایا دیکھا لیا میں نے تو اس نے بیٹا دیکھا دکھا اس نے کہا گولنگا لیے لو میں نے کیوں کہتا ہے پکڑو سوئی میں نے پکڑ لیں گے کہتا ہے اس کو کہیں کہ میں کیا کروں اس کا کہتا ہے آپ نے جا کے علی کو دین گیا میرے پوامی کو دین گیا میں اس دن گر رہا ہوں گا پھر میں صبح سے میں پہلے سوالہ بھی کروں گا تو میں آپ کا بیٹا بھی دیکھوں گا سوئی ترکی سے میں کیا چل ٹھیک میں تین دین سے بیٹھی میں بات کسی مسونی چلے گئی گولنیاں لے لی ہاں جی پھر میں ہفتے بعد جاتا تھا میرے امیے ابو کو بھی کھلاو اور اپنے امیہ کو بھی کھلاو تینوں کو اس نے کہا تھا تم نے پھر کس کس کو کھلائی ہے میں نے تینوں کھلا دی تینوں کو کھلا دی تھی تینوں سوئے ہاں جی پھر پھر یہ جب نو بجے یہ فون آیا اس کا کہتا ہے میں گر آ رہا ہوں میں نے منع کیا میں گیا کیوں کہتا ہے ویسے میں نے کہا چلو آ جاؤ چلو آ گیا گر میں سیدھے چھات میں چلا گیا تھے چھات میں مجھے بھی لے گا میں سب باتیں کی کیا باتیں کی کہتا ہے میں کہتا ہے میں ویسے ہی آیا ہوں یہ ویسے باتیں بیٹا بہت پیار ہے اسے کہتا رہا گیا مجھے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا یہ قتل کرنے کیا یا کیا کرنے آیا جو اس کا بستہ سا نا اس نے مجھے بستہ بھی نہیں دکھایا اس نے بستہ پہل کھا دیا تھا پھر پھر میں چھات میں رہ گئی یہ نیچے آیا کہتا میں جا رہا ہوں تو میں کہا چل جاؤ میں چھات میں رہ گئی یہ نیچے آیا جب مجھے پتا یہ قتل کا باگ گیا یا کیسے اس نے کیا بات پھر یہ باگ گیا ہاں تم نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ یہ گولیاں کس چیز کی ہیں میں کیوں کھلا ہوں میں پوچھنا تھی کہتا آپ دی دو بات جا کر دی دو میں آ تم نے یہ بات اپنی امی کو کیوں نہیں بتائی اپنی ساس کو کیوں نہیں بتائی یہ تو اپنی ساس کو تم نے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا مریزت غلط کام کرتا ہے بتایا تھا نا تو پھر یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ کہتا ہے گولیوں کھلا دو ساروں کو میرا مییا کہتا ہے میں آپ کو طلاق دے دوں گا اس لئے میں ڈرتی تھی مییا کہتا تھا مییا کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں طلاق نہ سی لیانا چاہتی مییا کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کوァ یہ پتہ تھا یہ مرا بائیس کے پیچھے پڑا ہے یہ پتہ تھا مییا کو ہاں جی اس کو پتہ تھا یہ بھی پتا تھا کہ تم اس سے چوری چوری فون پر باتیں کرتی ہو تو غلط کام کرتی ہو یہ پتا تھا میاں کو میاں کو پتا تھا منع کرتا تھا میاں کیا کہتا تھا کہتا ہے نمرا چھوڑ دوں میں ساتھ دندگی زمان میں کہا اچھے تکڑنا میں آپ کو تلاک لیا میں تلاک نہیں لیا لیا پھر میں نے اس کو چھوڑا تھا پھر اس نے میرے پو میں اتر گئی یہ قطر کر کے پھر بھاگیا کون دیور تمہارا یہ چلا گیا تھا گر پھر تم کب آئی نیچے نیچے میں آئی تھی میں بیٹا سو گئی پھر آئی تھی میں پھر آج چا دیکھا چھے وہ جو میرا مییا تھا وہ ترفڑا تھا میں اسوستے پرسور کو اٹھایا وہ میں لڑا بھی تھا مییا مییا ترفڑا تھا ہاں جی پھر چل کے باہر میں آرہا کون درواز میرا مییا جس دروازے میں کیڑ گیا ہاں پھر میں جو سا سوڑا کہتا ہے اس نے خوطی پھیری آکسا لڑا تھا وہ ہے میسہ لڑیا بھی سکھندہ لڑیا آپ کو سوڑ گھوڈی کیا آپ جیل میں جاؤ گی پھر میں ڈرتی رہا ہے پھر اس لئے میں اس کا نام ہی لگایا چاہے مجھے ادھر آئے مجھے یہ مارتے پھر میں نے سچی بات بتایا کون مارتے پھر میں نے سچی بات بتایا تمہارا خامد تمہیں روٹی دے رہا ہے تمہارا خامد تمہیں گھر پہ رکھ رہا ہے تمہارا خامت تمہیں سنبھال رہا ہے اللہ نے تمہارے گھر رحمت کیا ہے اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے نعمت دیا اللہ نے اتنی بڑی تم نے اسی بندے کو پکڑ کے کام ختم کر رہا دیا تو پھر کہیں اور تعلق کیوں بنائی تھی میں آپ سے معافی مانا چاہتی اس میں دوستی کر لیا اب ایسے کسی کے ساتھ نہیں کروں گی جب میرا بیٹا وہ یاد آتا ہے اب میں مرچہ ساری زندگی کو ناکھوں ایسے نہیں میں کسی کے ساتھ کروں گی تسن اپنے شوہر نہیں مارا انہیں اپنے ساتھ سورہ سے معافی مانگوں گی وہ بھی مجھے معافکار دے بیٹا یاد آتا ہے جب کی آئی میں روٹین سے اتنی کے دکھائی یاد آتا ہے بیٹا اب مجھے ایک برد میں معافکار دو دلیز آپ پہ ایک برد میں معافکار دو میں اپنے پڑھائی کار رہا تھا تو کار پیسے نہیں دیتا تھا تو جو دوسرا چھوٹا بھائی پیسے دیتا تھا اسی پیسوں کی وجہ سے لڑائی تھی کتنے در سے تمہوں کے نجاہستار لکات ہیں چار پانچ ماہ ہو گئے ہیں شرم نہیں آئی چھوٹی عمر کی بھابیاں جو ہوتی ہیں وہ اولاد کی جگہ پہ ہوتی ہیں بیٹی کی جگہ پہ ہوتی ہیں تم نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ساتھ کر لی ہے رشتوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہوا یہ بچہ بڑے ہو کر بتائے گا آئے جی آپ کو ملزم سے ملواتے ہیں کیا نام ہے فیصل فیصل عمر کتنی ہے ستائیس سال کرتے کیا ہو ٹیکسٹائل انجنرنگ ٹیکسٹائل انجنرنگ کر رہے ہو ٹیکسٹائل سمیسٹر میں ہو کدھر ہو بھی ٹیکسٹائل سمیسٹر میں ہو کدھر ہو بھی کہاں سے ٹیکسٹائل انجنرنگ کر رہے ہو کہاں پہ آئیے فیصل آباد فیصل آباد ہی رہتے تھے پھر جی بہن بھائی کتنے ہو ٹین ٹین بہن بھائی کتنے بھائی کتنی بہنیں دو بھائی ایک بہن والدین کے ساتھ زندگی گھر پہ کیسی گزر رہی تھی میری تو ان کو سا لڑائی جگڑے گالے لڑائی جگڑے تھا کیوں اونچی آواز میں بات کرو شابش میں اپنے پڑھائی کار رہا تھا تو گھر پیسے نہیں دیتا تھا تو دوسرا چھوٹا بھائی وہ پیسے دیتا تھا اسی پیسوں کی وجہ سے لڑائی تھی وہ گھر پیسے دیتا تھا تم نہیں دیتے تھے میں نے دیتا تھا وہ کیا کرتا تھا فیکٹری میں کام کتنی تنخواہ تھی چھوٹا بھائی جگڑا رہتا تھا آپ دونوں بھائیوں کا جی اکسر جگڑا رہتا تھا کس باعت پہ اسی باعت میں گھر آتا تھا تو گھر میں جب کھانا کھاتا تھا وہ کہتا تھا جی میری کمائی کھاتا ہے تو بات بات بے لڑتا تھا میں آٹھ ماہ با چھے ماہ باعت میں گھر آنا تو اس نے آگا سے لڑکے پھر مجھے بے دینا میں پھر چھے چھے ماہ باعت اونچی بولو آٹھ ماہ با چھے ماہ باعت میں گھر ہی نہیں آیا کرنا پھر اکر میں آنا اسی وجہ سے میں گھر سے زیادہ باہری رہتا تھا تو اببو کیا کہتے تھے چلو بھائی مجھے کہتا تھا اببو کیا کہتے تھے اببو بھی زیادہ اسی کو ساتھ دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ تو بڑھا چال فونی تو پڑھا ہی پڑھا ہی پڑھا کار لائے کوئی نہیں تو دیر بعد آکھا مل لیا کار لیکن اس نہ آیا کار اتنا گھر میں تکیتیاں کچھ اوریاں بھی کرتے ہو نہیں کو نشا وشا کرتے ہو ساتھا سگریٹ پیتا ہوں اچھا آچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پھر گھر سے گئے وے لاس ٹائم کتنا عرصہ ہوا تھا آٹھ ماہ کیا بچمن سے مسئلے تھے نہیں جب میں دوہزار سولہ سے پہلی دفعہ باہر گیا اس ٹائم سے نہیں دوہزار سولہ میں باہر کس نے نکالا کام کے سلسلے میں اسلامباد گیا تھا کیا کہا تھا گھر بلوں نے کام کرو جا کے جی امی نے کہا تھا جی ابو کیا کرتے تھے ابو آرمی سے ریٹائیڈ ہیں آچھا ٹھیک ہے اب بھائی کو قتل کیوں کیا ہے بس وہ یہ جگڑے وہ مکسر رڑائی جگڑوں میں مجھے کہتا تھا میں نے تجھے مار دینا تو میں کہتا تھا میں نے تجھے مار دینا ہے تو بس وہی میرے زیر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کو موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ کاراش طرف سے باندھا ہے اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتے بھائی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے تقریباً ڈیڑھ سال ہوئے ڈیڑھ سال ہوا ہے ڈیڑھ سال میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دی جی کیا دیا بیٹا ایک بیٹا دیا اب اس بیٹے کی کتنی عمر ہے دو ماں دو ماں کا کیا نام رکھا بیٹے کا ریحان ریحان کے لگے آپ چاچو چاچو لگے کہ تایا 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 لگے بڑے بھائیوں اچھا جی مجھے بتاؤ کہ پھر بھائی کو کتل کیسے کیا کیا منصوبہ بنایا وہ کیا کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کی بیوی کو اونچھی عواص میں بات کرو کہانی یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کی بیوی کو اپنے ساتھ ملایا کیا کہا اس کے ساتھ تھوڑے اچھے تعلقات بنائے کیسے بھابی سے اچھے تعلقات کیسے بنائے مطلب کہ اس وہ جو کام کرتی تھی میں کار دیتا تھا جو میں کار دیتا تھا وہ کار دیتی تھی اپنے شوہر کو نہیں کہتی تھی تمہیں کہتی تھی مطلب کہ باہر سے کشمان وغیرہ لانا یا اس طرح کے کام تو میرے ساتھ خوشک علاقی سے بولنا شروع ہوگی تھی تو میں نے ظاہر ہے وہ عزت کرتی ہوگی نا تمہاری کے دیور ہے بھائی ہے بڑا بھائی ہے دیور جیٹ تو بھائی ہوتے ہیں نا بابیوں کے جب وہ اچھے تعلقات بنانے لگ پڑے پھر میں نے اچھا 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 اپنے مقصد کے لئے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا اچھے تعلقات سے مراد کسے کہتے ہیں کوئی نجائز تعلقات ہو گئی تھے شروع تم دونوں کے نہیں پہلے کوئی نجائز تعلقات بعد میں ہو گئی تھے کتنے عرصے بعد یہ تو ایک دو ماہ باس ہوئی ہے شادی کے دو ماہ کے بعد ابھی ایک دو ماہ ہوئی ہے ابھی دو ماہ ہوئی ہے تو تمہاری گرشب اس کے ساتھ شروع ہو گئی تھی جے تو پھر میں نے اسے کہاں پہ ملاقات ہوتی تھی دو ملاقات ٹوٹل ہوئی کہاں پہ فروق آباد گھر میں نہیں نہیں بایا ادھر فروق آباد باہر ہی باہر ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد کیا کہا بھابی کو اس نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ میرے بھائی ہیں اسے میں دمکی دی ہوئی تھی کہ اگر تُو نے کسی اور کو بتایا کہ میں کو مارنا چاہتا ہوں تو میں یا تیرے بیٹے کو مار دوں گا یا تجھے یا تیرے ماں کسی کو تو میں نے مارنا ہے تو بہتر ہے کہ تو مجھے علی کو مارنے دے کیا بھی شادی ہے تو اس کے بعد بھی اسے بھی پتا تھا یہ اکثر دونوں لڑتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے وہ ڈار گئی تھی تو اس نے پھر میرے ساتھ مدلو کہ اس نے پھر میں کوپریٹ کر دیا تھوڑا سا کیا کوپریٹ کیا مدلو کہ اسے میں نے موقعا تھا کہ تو نے میرے گار کسی دنے انٹروں نے دینا ہے آپ کو گھر نہیں آنے دیتے تھے نہیں اسی طرح کرتے کراتے ایک دن میں نے کال کی تو آگے سے اس نے پک کی تو اسے میں نے کہا میرے ساتھ ملو تو میں آئے در فروک آباد آیا اس کے ساتھ ملاقات کی دو ماں کا یہ بچہ محمد احمد اپنے والد کے کلوں میں اس ٹائم موجود ہے رشتوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہوا یہ بچہ بڑے ہو کر بتائے گا کہ میری ماں نے کیا کیا میرے تائے نے کیا کیا تو اسے میں نے اسے وہ انچی آواز میں بات کرو اسے میں نے کہا کہ کسی دن میں آؤں گا تجھے گولیاں دے دوں گا نشے کہ تُو انہیں پلا دینا میں گھر میں داخل ہو دوں گا بس میں نے اس نے نہیں کہا کہ کیوں میں کیوں پلاوں اپنے اخامد کو نیم کی گولیاں اس سے میں نے درایا دم کہا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر تُو نے بات کی تو میں نے کسی نہ کسی کو تو مار نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تُو چھپکار جائے جو میں کہتے ہیں تو اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے میرے خامد کو مار دو نہیں بہتا میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس سے مار دو مین کی گولیاں تم اپنے خامد کو کھلا دینا تو اس کو تو پتہ ہی تھا کہ تم خامد کے ساتھ پشکرنے جا رہے ہو تو پھر اس لیے اپنے خامد کو مرواد گیا تمہاری خاطر میری خاطر نہیں میں نے اپنے بھائی کو مارا ہے کیا کہا تھا تم نے اس کو اپنی بھابی کو کہ میں تم سے شادی کروں گا وہ کہتے تھا وہ مار جائے گا تو میرا کیا سارا ہے میں نے کہا تو ٹینشنال ہے تیرے ساتھ میں کارن ہوں گا شادی پھر پھر مدلو کہ رضا ماند ہو گئی تھی میں نے اس سے وہ دی بھولیاں ہفتے والے دن مدلو کہ اس نے مجھے مسکال کی تو میں سمجھ گیا کہ مجھے کب ابو کے نمبر سے کارن نہیں آئی تھی تو میں نے سوچا کہ اگر ابو کے نمبر سے مسکال آئی ہے تو یہ کسی اون نے ماری ہے تو میں نے فوری میں مسکال کی تو یہ کہتی ہے آج میں بھولیاں دے دوں گی تو میں ادھر سے پھر سات بجے شام کو چل پڑا ساڑھے داس کے قریب میں گھر آیا تو تاس بجے سے پہلے اس نے مجھے کار کی کہ کدھر ہو ابو کے نمبر سے تو میں نے اسے کہا کہ کتنی دیر تک میں آجا ہوں گا تو بس بھولا دروازہ اپن کار دینا تو اس نے دروازہ کھول دیا میں گھر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اس کے بعد میں اندر گیا چھات پہ چھات پہ جا گیا سے میں نے کہا تو در آئی تر ٹھائر میں نیچے سے ہو کے آیا جب میں نیچے گیا تو وہ سویا ہوا تھا کیونکہ گولیاں اسے پلائی ہوئی تھی تو اس کے میں نے مگردن پر چھوٹی چلائی اور میں فوری بھاگ گیا پھر کہاں بھاگے واپس فیصلہ بھا چلا گیا تھا پھر پولیس نے کہاں سے پکڑا میں صبح آ گیا تھا خود دی اچھا اچھا مجھے اس بار کے جواب دو کہ چھوٹی کہاں سے لے کر آئی تھے فیصلہ بھا سے کتنے کی ساڑھے تین سو کتنی دیر لگی پھیرتے ہوئے میں تو کئی بن ایک منٹ اندر اندر کا تیز کر کے لائے تھے جی گھر پی اور کون کون تھا سارے گار میں ہی تھے سب سو رہے تھے جاگ رہے تھے سب سو ہو گئے تھے اور یہ جاگ رہی تھی جی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تم دونوں غلط حالت میں پائے گئے شوہر نے جب دیکھا تو پھر تم نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا کیا حقیقت ہے سچ بتاؤ لوگ جو مرضی کہتے ہیں میں نے اسے نشے کے گولیاں کلایا ہوتی وہ نہیں اٹھا تھا سویا ہوا تھا اچھا قتل کر کے اپنی بھابی سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں یہ تو پدرباد میں اسے کہا پہلے تو جو آپ کو میں نے بتایا ہے لڑائیاں ماری ہوتی تھی وہ ہی میرے دل میں تھی وہ تو اس نے کہا تھا کہ میں کدھر جاؤں گی تو اگر اسے مار دے تو میری بات سنو اگر عورت اپنا شوہر قتل کر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ایسے ہی کوئی اپنا خامد نہیں قتل کر آتا نہ تم ہیرو نہ تم بہت زیادہ پیسے والے بزنسمن ہو کسی وجہ سے اس نے تمہارے پیچھے لگ کے اپنے خامد کو قتل کر آیا وہ کون سی وجہ وہ کون سے خواب تھے وہ کون سے لارے تھے کوئی لارے نہیں تھے بات یہ ہے کہ جب میں نے اسے ڈرائی آدم گیا تھا تو وہ پہلے نہیں مار رہی تھی تو اس سے میں نے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں گا کوئی لارہ نہیں میں نے کیا لارہ لگانا چوبیس پچیس دار میں کماتا تھا گھر میں آگے نہیں دیتا تھا برا تھا کیا اس نے میرے لارہ کوئی آنا ہے کوئی پھر کیسے آگئی آتو گئی ہے کتنی عمر ہے بھابی کی بہیس تیس سال ہوگی بہیس تیس سال ہے دے اور تمہاری میری شبیس اور تمہارا جو بھائی بھن ہے اس کی اس کی بھی بہیس تیس تھی چھوڑی پھیر دیں بھائی کی گردن پہ او اللہ کے بندے وہ کوئی بکرا تھا جس کو زبا کر رہے تھے تم بتا نہیں جی ابو مااف کرتے ہیں یا نہیں دو دفعہ مافی تو مانگ چکا ہوں کیا کہتے ہیں ابھی نہیں ماف کر رہے ابھی کہتے ہیں میں نے تجھے پھانسی دوانی ہے تمہیں باہر کوئی عورت نہیں ملی تمہیں گھر کی عورت ہی ملی عزت کی جگہ پر بہنوں کی جگہ پر بیٹیوں کی جگہ پر میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسے صرف میں نے بھائی کو مارنے کے لیے اپنے ساتھ ملایا تھا ورنہ ایسے میرا ذہن نہیں جائے کوئی عورت اس طرح نہیں ملتی کسی عورت کو کہو کہ بھائی تم اپنے خامد کو قتل کروا دو میں نے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کتنے دیر سے تمہوں کے نجائستار لکات ہیں چار پانچ ماہ ہو گئے چار پانچ ماہ سے اس نے منع نہیں کیا کبھی تمہیں نہیں کہاں ملتے تھے تم دو دفعہ ملا ہوں با سپر رکھا باد یہ آپ کو بتایا تمہیں شرم نہیں آئی یہ میری عزت ہے گھر کی غیرت ہے کدھر تھی تمہاری غیرت شرم نہیں آئی چھوٹی عمر کی بھابیاں جو ہوتی ہیں وہ اولاد کی جگہ پی ہوتی ہیں بیٹی کی جگہ پی ہوتی ہیں تم نے اپنی بیٹی کو اپنے سا سیٹ کر لیا شرم نہیں آئی تمہیں یسے تو تم نے دڑی چھانی رکھی ہوئی ہے موہ بے غیرت نہیں آئی تمہیں بہن کے سر سے دوبتہ اوترا ہو تو انسان اس کے سر پر دوبتہ دیتا ہے تم نے پکڑ کے اس کو اپنے معاملات کے لیے رکھ لیا کیا ہے نا ایسا کیا ہے یا نہیں کیا کیا ہے یا نہیں کیا کیا ہے تو سہی کیا ہے تم نے بھولت کی ہے پھر باپ سہی کہتا تھا تمہیں گھر سے نکال کے کہ نکال لو اس کو یہ گھر میں رکھنے والا نہیں ہے جواب دو اگر ابو مجھے گھر سے نان کالتا تو شاہد اس طرح نوبت ابو گھر سے نہ نکالتا تو میں بھابی کی ψت نہ لوٹتا ابو گھر سے نہ نکالتا تو ابو کا بیٹا نہ قتل کرتا یہ کیا بات ہے بھائیوں کے لیے تو بھائی قربان ہو جاتے ہیں تم نے بھائی کی گردن پر چھوڑی پھیر دی ہم نے شواہد کٹھے کرنے شروع کیے تو حلاتوں واقعات سے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ گھر کے اندر کا ہی معاملہ ہے اس کی مکتول کی جو بیوی نمرا اس کا کردار کچھ مشکور تھا رشتوں کے ساتھ کیسا کھلوار ہوا یہ بچہ بڑے ہو کر بتائے گا کہ میری ماں نے کیا کیا میرے تائے نے کیا کیا ہمارے ساتھ اس نے موجود ہے ایسے چو ہاؤسنگ کالونی امران خالد جوگر صاحب جنہوں نے اس کیس کے تمام قانونی معاملات اور انویسٹیگیشن کی ہے کیا معاملہ ہے اصل کہانی کیا ہے یہ ہم امران صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم امران صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آج کا جو کیس ہے اس حوالے سے بتائیے کہ اصل کہانی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمیں وان فائی پہ اطلاع ملی کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے کسی ناملوم شخص نے اوہ کا گلہ کار کیا ہے چھیک ہے تو جیسے ہی یہ اطلاع ملی تو ہمارے ڈیپیو صاحب ڈیسپ صاحب انہوں نے فوری طور پر ہمیں موقع پہ پہنچنے کی ادایت کی ڈیسپ صاحب بھی آگئے چونکہ بہت ہی سیریس اور اندوناک واقع تھا پلک وال تو جیسے ہی ہم موقع پہ گئے ہیں ہماری فرینزک ٹیم بھی آگئی ہم نے شوہد کٹھے کرنے شروع کیے تو حلاتو باقیات سے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کنگر کی اندر کا ہی معاملہ ہے چھیک ہے ایسے مطلب فائبز ایسی آرہی ہیں ایسی آرہی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے مزید تتیش شروع کی تو اس میں جو کمپلینر تھے جو مقتول ہیں ان کے جو والت تھے انہوں نے بھی ہماری بات کی تائید کی اس میں ہوا کچھ یوں کہ اس کی مقتول کی جو بیوی نمرا اس کا کردار کچھ مشکوک تھا تو ابھی جو اس کا دیور ہے فیصل ناز اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی چھیک ہے شوہر کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے چھیک ہے اور اسی وجہ سے گھر والوں نے فیصل ناز کو جو اس کا دیور ہے اس کو گھر سے نکال دیا ہوا تھا چھیک ہے اب جس دن یہ وقت ہوا ہوا وہ شام کو جو بظاہر بھی لگ رہا ہے کہ اس کو ملنے کے لیے آیا اس کا شوہر سویا ہوا تھا وہ جاگ پڑا اور جیسے ہی وہ جاگا ہے اس نے اب دیکھا اس کی بیوی مجود نہیں ہے پتہ جو ہی کہ اس نے دیکھا کہ وہ چھت پہ ہے اور ساتھ میں اس کا بھائی ہے اور وہ بھائی جس کو آرڑی گھر سے نکال آیا تو اس نے اپنی خفت شرمندگی مٹانے کے لیے اور اس صورتحال کو چونکہ پھر وہ فیس نہیں کر سکا چھیک ہے تو اس نے چھوڑی سے اس کا گلہ کار کیا چھیک ہے تو اس میں الحمدللہ تفتیش میں جیسے ہم نے دیکھا شوہر دکٹھے کیے ملزمان نے اپنا اقرار جرم بھی قبول کیا چھیک ہے تو ان کو ہم نے گرفتار کیا اور اب ان کو ہم چلان کے لیے عدالت میں بجوائیں گے بلکل ٹھیک ہے تاکہ ان کو اپنے کیے کی سزار میں سکتے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے تعلقات زاہر ہے وہ کوئی بھی شوہر ہے وہ برداشت اسیز کو نہیں کرتا تو یہ تعلقات نجائز تعلقات درینہ تھے یا اب شروع ہوئے تھے نہیں یہ درینہ تھے ان کے شاہدی کے بعد لیکن ہے کافی پرانے ان کے تقریباً پر سال کے رونڈبورد کا ہے عرصہ بالکل ٹھیک ہے تاکیو ویری مچ دو ماں کا یہ بچہ محمد احمد اپنے والد کے کلوں میں اس ٹائم موجود ہے یہ بچہ اپنے باپ کی راہ تک رہا ہے رشتوں کے ساتھ کیسا کھلوار دیا یہ بچہ بڑے ہو کر بتائے گا کہ میری ماں نے کیا کیا میرے تائے نے کیا کیا اور مجھے میرے دادے نے مجھے میری دادی نے پالا رشتوں کا تقدس اگر پامال نہ ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت اور تندرستی دے اور ثابت قدمی دے اس کے ساتھ ہی اپنی مجھبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ